نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حسین لاح موقع لاحمی تیڑا گوشت میں محمدہ گوشت ہے جسموں کا جسمی تیڑا جسم میں محمدہ جسم دموں کا دمی تیڑا خون میں محمدہ خون ہے گوالی مقالی تیرے الحسین ملی والا برحسین لوگو میں حسین دے بھی چوہاں حسین میں دے بھی چوہے نا حسین میں تو جدا نہیں نا میں حسین تو جدا ہاں فرمائے الحسین مال قرآن کران ما حسین حسین قرآن دے نا لے تا قرآن حسین دے نا لے جتا قرآن ہو سی عزان ہو سی عزان ہو سی قلی آزائن ہوئے حسین دی محبت نا ہونے تا چاہ سے نہیں ہندی قرآن ہے حسین دی محبت قرآن ہی تا چاہ سے نہیں ہندی نماز ہے محمد محمد آلی محمد 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 محبت نہیں تا چاہ سے نہیں ہندی دعوتا امام حسین سب چین کیا Millage تقر بلادrzے میدان میں چونکے خرم فرمین ہے ایک پسو ہوررے بی پسو امام حسین کھڑے دیا فرمائنے جیلے ہور لٹھا انہوں نے آذان دیا امام ہور نے نماز پڑھئے امام حسین دے پچھو آج تاسا امام دکھنے کرنے ہیں نماز ہی پڑھتے ہیں برہ بھلاویات ہیں آج ایک سی ہور دی محبت کو جدہ آئے کے دی پچھو امام دے اللہ حکم سلام پیرس آئے کے دو ہور رہا یا امام نہ پڑھو دے آج امام بڑھائیت امام من نہ پوشا بلد دلد گوارہ نے کیتا فرمائنے جزید کو جواب کرنے سے تنخائی اڈو گی میں فرمائنے وظیفے اڈو گی میں اور بغاوت کرنا پڑھیں بیدہ امام حسین دے پاسے پڑھیں بلد دلد قاضی دلد قاضی مناظرہ کی تیسی فرمائنے جدہ امام حسین نے کربلا دی تتی زمین دو تسار سجدے میں سٹے عشقالہ پڑھائے حسین فرمائنے اکالہ کے حسین کیا پیا کرنے ہیں تیڑی نار مناسک پہشانی ہے جتا محمد مصطفیٰ پوسے دے رہا کربلا دی تتی زمینے عشقالہ پڑھائے فرمائنے اکالہ خیال کر جدہ اکالہ خلین کو بارہ ملدہ چیخہ کجنیا سرداد حسین ابن علی کو تتی زمینی کجنیا سبحان اللہ فرمائنے جن کربلا دی تیمائے سجد گرنی دکھا ہوا لگے فرمائنے سجد جہاں زور لینی لاغر تیک واللہ نے آکھ اچالی آکھ لپی ہے فرمائنے تُو آچھا لی آنکھ کھول میں حسین پرداشت کرے تھا اگر نبی دن نوان سے اس کلی ایک آکھ گولی تُو پرداشت کرے تھا تو تا فرمائنے خلین اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی میں تیرے روح برو رہو تو میرے روح برو رہے آنکھ وہی آنکھ ہے جس میں تُو یا تیری جس تو جو رہے نبی سی فرمائنہ فرمائنے لوگوں میں دون چیزیں چھوڑی وینا ایک اللہ دا قرآن چھوڑی وینا بھی اپنی حال چھوڑی وینا ایک اللہ دا قرآن چھوڑی وینا بھی اپنی سنت چھوڑی وینا صحابہ حد جوہر کی تیار رسول اللہ اڈو قرآن ہے اڈو سنت ہے قرآن ہے تو ہی حال ہے اس آل کو دیکھو یا فرمائنے سنت کو دیکھو قرآن دنہیں پاس ہے ساگو پتہ لگا قرآن تاہر دور چنال ہے پر ایک جاتے تو ہی سنت بی پس آل فرمائن اکو جدام ایک وقت توسی لوگ میری سنت اختلاف کرن بای بسن کوئی اخسی نبیری سنت ہے کوئی اخسی نئی جدے لوگ میری سنت کو اختلاف کرن میری آلن پس رجوچہ کرن میری آل میری سنت قلو خلافنی میری سنت میری آل دا خلافنی اللہ حسین ممنی بانا من الحسین لوگو حسین میری بچو ما ہے حسین دے بچو میں نے نبی کو پہلے کسی دانا محمد کہنا ہاں میں نے حسین کو پہلے کہنا ہاں تجھ کہنا ہاں حسین کہنا ہاں صبحان اللہ اللہ نے دونا نقا رکھا ہے بھائی والے یار توب سمجھتی پہ میری گوہ کہنا نبی دن نواسد زکرت اللہ سران اللہ کو چاہیا ہے یہ تو سبحان اللہ پہنچنی ہوتاں میں ہم نے اپنی مسئل دے چاہاں کہاں سنیہ اصل سنیہ اصل امام حسین دی محبت ہے بھی تیرے میں چھے پرمینے ہیک پسو پیت کوٹ ہوسی بھی پسو کنو اندے ختم ہوسن پر پرمینے ہیک پسو مہکم ہوسی بھی پسو درود ہوسر نیازہ ہوسر پرمینے بہت لیتے تذکرہ ہوسر حدیث پاک پیچھے پرمینے جنہ اصل درود رینے ہیں ساری ننا کیوں گنگے ہیں جنہ جنہ ننا گنگے سارت رینے نورانی پھالے اچھا کر انہیں بھی قبر ہو تو پانچ ولد پرمینے ہوسر پرمینے پاک مجھے فرمین ایسا سنینہ مسئلہ کینے نے بھی گھڑیا گھڑایاں نے بھی فرمین ایسا نبید صحابہ دیری خلام ہے نبید یا آل بیت دیری خلام ہے کیوں جہاں نبید سے فرمائے ایسا صحابی فکم نجوم ہے فرمین ایسا صحابہ ستارے نہیں مانے تھی نوے اپنے صفیح آل بیتی میری آل بیت صفیح کرنے ہوں دی کشتی تھی مانے دی ایسا تو پہلے جہاں ہوئی چاہز کائناں موٹر کائناں لوگ جہاں سمندری رستے دا سفر کرنا دو چیزیں لازمی ہو جائیں ایک تارے کو ڈے گھر جو پیلم میں ناندہ ظالمی ہوں یہاں فرمین ایسا کشتی ہوں گی سفر کرنے واستے فرمین ایسا جہاں تار پیلم میں دا پتہ نہ ہو گیا والی بندہ منزل مقصود تا نہ پہنچ دا ہاں کشتی نہ ہو گیا منزل مقصود تا نہ پہنچ دا نبی زی فرمین میں نے صحابہ نے سطا رہے اور کشت میں نے آلے بیٹے میں کشتی ایسا جہاں گی سوئی جانی بیرہ پاری میں تا آخرت ہے جی بیرہ پاری نہ صدیق حسین دے خلافے نہ حسین صدیق دے خلافے نہ عمر علی دے خلافے نہ علی عمر دے خلافے نہ عثمان علی دے خلافے نہ علی عثمان دے خلافے نہ حسن عثمان دے خلافے نہ حسین عثمان دے خلافے نہ حسین عثمان دے خلافے ایک نمار نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دوتے بیٹھر خطبہ دینے بیٹھر فرمین ایمان دو سان ان چھوٹے سان ویچ ملک سے توجہ میں دوں آپ ممبر دوتا چیڑیر عام جمعان نہیں ہو جمعان ہے جہنے مطالعہ کے ان شیطانہ یا فرمیل زمین زلے عمر عمر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ٹپیا شیطانو گللی بھی چھوڑ دیدا عمر صلی اللہ علیہ وسلم غرمان اللہ کو دعا مکسا اللہ تعویج عذاب نے ایسی بینما دکبر تیرے ہوتے انبڑ سے بینما دکبر تیرے ہوتے انبڑ سے آم مدینہ تے وچ کھڑا پہاڑ دے وزلزلہ تاریخ جیئے پہاڑ کو ٹھوکر ماری نے فرمینے پہاڑا خموش جو بن کیا عمر تیرے ہوتے انصاف نہیں کیتا اگر بینصافی تھا ہی ہو لیتا حل لیہا عمر انصاف کیتا تیرے ہوتے اگر بینصاف کیتا تیرے ہوتے ہیں قیامت تاک زلزلہ تے زلزلہ مدینے میں قیاماتی نہیں ہونے اوہ عمر اوہ تاکہ تلا جوانتا اگر سناپیاں لیکن نبی دیال دے سمڑ کیا قیفیات امام حسین کیر دے بیٹھا تھے عبداللہ بن عمر امام حسین اکتہ امام حسین اکتہ اٹھے فرمینے حسین غلام دا پترہ عبداللہ حباد سادہ پترہ عبداللہ پترہ پترہ میں غلام دا پترہ نہیں تھی سکتا میرے ابا بادشاہ وقت تا دوڑ کے پائے آپ پہ کرو ابا اید ایسا وقت تا بادشاہ کون ہے فرمینے الحمدللہ تیرے آپ پائے اب پائے کہہ حسین میں کوئی کہ غلام دا پترہ آپ دیکھیں چون چون آگن فرمینے بیٹا کور نمار حسین ہی میں نہیں ہدا ابا سیاہ کیا سی فرمینے کاغہ دی چاہیئے ون پینسلے چاہیئے ون ونہ حسین کو آگیا گا لے کتا دے جڑے اتھا گئے حسین کیا ہے کیا آپ مسکرہ پر فرمینے مائے کہ میرے غلام دا پترہ اچھا یا گا لے کتا دے ایمان حسین لکھئے عمر ابن خطاب غلام رسول اللہ دا فرمینے ونہ اب پہ تو چاہ فرمینے حسین مطمئن میرے ابا نام من مہارد اللہ چھوڑ آپ نے مہار لئیے فرمینے عدائی حسین ابن علی لکھان والا حسین ابن علی جڑے چاہ کے گئے دیکھا ہونے ابے کو ڈکھ لینا اور ابے کو کار لگ سی اور ابے کو میرے پتہ لگ سی جڑے اتھا گئے ان جوان اٹھی کرے عمر جو ام کے اکھی تلائیسی اکھی میں جو میر آگئے فرمینے عبداللہ تک مبارک ہو رہے ابا خیرت ہے فرمینے ہر کئی زبانی غلامی دا دعویٰ کی تمہیں عمر قلو محمد دی غلامی دی سنت آگئی محمد دی غلامی دی سنت آگئی فرمینے عبداللہ جنہ میں دنیا دو در دران ایک میرے کفانے جو رکا لاکھے لاکھے چھوڑی فرشتہ محمد قلو پوچھ سن آسین امہ رحمہ 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 ربو کا تیڑے راپ کونے محمد قلو محمد قلو محمد قلو محمد قلو محمد قلو محمد قلو رسول اللہ دا سنت دیافتہ غلامہ سنت دیافتہ غلامہ فرمینے او عمر جنہ آپ ممبر دوتے بیٹھن نا ممبر دوتے امام حسین چھوٹی عمر دے بچ وقت دوئے بادشاہ جنہ پچھانے کلو شیطان دردہ ہوئے ٹھیک ہے سن امہ رحمہ حسین پاک نکڑے سانے چل آگئے عمر جی لایا مرے نانے بیمبر تو لایا مبر تو درد کرے کیا کیا نے امام حضرت عمر سن یہ نہیں ہے کہ باقت آباز شمع عمر جوڑا آمہ کو نبی بلا کے گئے ٹکٹ کے لائے گئے دو ہاتھ پاکڑا امام حسین سے سامنے ہاتھ پاکڑا فرمینے میرے نانے دا نمبریں فرمینے حسین جی نمبر ترے نانے دا تو عمر غلام ہی ترے نانے دا عمر غلام ہی ترے نانے دا یارے چھیڑے ہی شہدے ہونا آج صحابہ کو برا بھلاتے ہیں صحابہ کو مندے کرتے ہیں حسینی عبددعوے کریں گے فرمینے صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی نبی کا قرب ہر سلطان نبی کی دید ہوتی تھی حضرت عمر سی بیٹھنندرو آپ نے پوتر عبداللہ کو دروازے تو دردان کھڑائنے فرمینے عبداللہ بارو دروازے تو دکھارتی اندر کہیں کنی آنے ہم ہنڈے میں ضروری کام کرنے دروازے تو جیران دے پیشتے وال میں دے حضرت امام حسن پاک آگئے فرمینے عبداللہ اب بارو کی تیندرو میں کوئی ضروری کام ہے فرمینے اجازت کوئی نہیں اندر نہیں مہین سکتے آپ واپس ولے گئے عمر سنجھے پر دروازے کھولے بیٹا کوئی آیا گیا جی حسن آیا وال میں دوستوں جائے نہ مانے میں بیٹا کیا کیا دائیسے میں اگر ایک خلافات ملیتے حسن نے نانے دا صدقہ ملیتے فوراں گئے ہیں امام حسن دے دروازے دھوٹے ہیں سوڑا خیرتا ہی آئے بے باپس میں لے گئے بے سوڑا جیرے گلے تو نے پوتر بندہ اجازت کہنی مائکی نے وہاں آپ نے فرمایا حسن خیال کری کائنات تھی خاطر حسن عمر دے دروازے بند ہو رہا ہوسکتا ہے محمد دیال تھی خاطر بند نہیں ہو سکتا ہے محمد دیال تھی خاطر بند نہیں ہو سکتا ہے ایک بندہ آگئی میری زالی امانت خیانت کی تھی ہے جدہ گھر علی کو آئے کہ اللہ حمد دلیلہ میں کوئی خیانت نہیں کی تھی فیصلہ آمنہ دلال کو نہ کرنے دے جدہ اتھا گئے ہیں آمنہ دلال دی بار گئر یا رسول اللہ میں بھی سفائد میری گھر علی بھی سفائد میرے پوتر کیوں کالا ہے نبی پیس صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کو نہ پوچھے بی بی سنا یا رسول اللہ اللہ بیتر جان دے امانت میں خیانت نہیں کی تھی پیدا کرنے والا ہوئے کہ اللہ بڑھا دے اوڈی مردی چٹہ بڑھا دے اوڈی مردی اللہ آپ کے فی ایے صورت ماشا رکبک جا کوئی دل رکھے جی میں دل رکھے بڑھا چھوڑے میں آجا نبی سے فیصلہ لیتا ہے ایمان حسین چھوٹی سانویچ چھوٹی عمر درک دین فورا فرمائنی امان حسین بیانا اوپا بچہ جرہ کالے رنگ دا اوٹھے کے امان حسین پیر چومن پہگے نبی نے فیصلہ دے رہیتے فرمائنے تو مبارک کو پوٹر حلالی ہے تو مبارک کو پوٹر حلالی ہے سوڑکی نے فرمائنے میں نے حسین بیسرد کرے چھوٹی عمر دین مدینے دیگے لیے چھوٹا جا بچہ میں پہلے خاص نبی سے فرمائے ابو رہ رہ کو پکڑا درہ تیرا ابو رہ رہ سی پکڑا آپ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹھے چونگ دے پہنے اوٹھے چونگ دے پہنے صحبی عرض کے ابو رہ رہیتے یہ جاں پیارا لگ دا پہنے میں کودہ سومت تھمام آمینے سونے کپڑے تھمام آمینے آپ نے فرمائے نہیں نہیں یہ مٹی تھوڑے چلیو بھی لگ دیئے سوڑکی نے کالگلی دے ویچے جنگلی جمیدہ حسین لگ دا پیا حسین کے کب میں اوٹھے چونگ دیا حجر اللہ تو میرے حسین لگ دی مٹی کو چونگ دے میں محمد اللہ لبے گناہ چونگ دے ہاں حسین میں محمد اللہ لبے گناہ چونگ دے امام حسین چھوٹے سب میں چھوٹے سب میں چھوٹے سب میں اپنے گھر آلی کوئیشن ہے فرمائے امی صلی اللہ جبرین اندھا پر میرے لوگار کھوئی ہے دروازہ بند کر اندرو آپ اندرو بند آپ اندرو بند جناب فرمائے کہیں کنی آگن فرمائے امی صلی اللہ حسین آرے تو روما لینا امی صلی اللہ حیران جبرین اچانک حسین دیگار کی میرابی چھوٹے دروازہ بندت ہے تھوڑی دیر دوازی امام حسین آگن فرمائے ننی ننہ کی تا آپ اندر میں اندر میں آپ اپنے فرمائے نہیں اجازت کوئی نہیں امام حسین روما علیہ حل امی صلی اللہ عبوغال یاد ہے کہ یہ توجہ نبی پارت لیتی ہے جو حسین کو روما ملن رہے جبرین لائے بیٹھ جبرین کو خرچ جبرین چپ کر گئے نبی سی پوچھے جبرین خیر تہجر حال دس اوڑسا کیا رسول مآی حسین تشاہ تہار سنوڑ تک حسین بیچ آگئے وہی تیر لوگ پوسی آپ نے فرمائے جبرین تیر کھول کے سنوڑ اے زہرہ تھیر پیتی گرین اے خون ہی اے سنوڑ کے موجہ ناتی زی بلد خوش خوش